نمسکر دوست دوست سواغت ہے گورنمنٹ ایڈوکیشن میں اس ویڈیو ہم میٹس کے آگے کی کوششن دیکھیں گے جو ایم پی پلس میں آئی ہوئے کوششن ہے اور باقی آپ کے جو ایجام آنے والے ہیں جتنے بھی جس میں میٹس کوششن پوچھے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی ہیلپ ملے گی کیونکہ بیاپم کا جو پیٹرن رہتا ہے وہ موشلی سیم ہی رہتا ہے تو میں سارے کوششن کروا چکا ہوں تو آپ یہاں پہ آئی پہ بٹن کلک کر کے نہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہو میں کافی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں میں اس کے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن پہلا کوششن ہے آنٹی اگھادہ اور انکل روزر کی آئیو کا انپات پانچ انپات چھے ہیں یدی انپات ان کے بچوں سجین اور ورنارڈ کی آئیو کا انپات ہے یدی سجین اور آنٹی اگھادہ کی آئیو کا یوکفل پانچ ورس پورک ساٹھ تھا تو پانچ ورس پورک ساٹھ ورنارڈ اور انکل روزر کی آئیو کا یوکفل کیا ہوگا سیمپل سائے دھونوں کو یوک دے دیئے ایک بات کریں تو میں یہاں پہ کیا آنٹی کو اے سے اور انکل کو یو سے ڈینوٹ کر دیتا ہوں ان کا انپات یہ ہے پانچ انپات چھے اور کیا بولا ہے ان کے جو دو بچے ہیں وہ ان کا بھی یوک اتنا ہی ہے یعنی سجین اور ورنارڈ ورنارڈ کا یوک بھی ایک بات کریں ریشیو اتنا ہی ہے تو یہ دیا ہے اب انہوں نے کیا بولا ہے کہ جو سجین ہے اور آنٹی ہے تو ان کا یوک پانچ ورس پہلے کتنا تھا ساٹھ تو میں کیا کرتا ہوں ان کا ایکس ایک سمال لیتا ہوں اس طریقے سمال سکتا ہوں تو آنٹی کا 5x پلس 5x کس کا سجین کا تو پانچ ورس پہلے تو میں ان میں پانچ مائنس مائنس کروں گا تو یہ دس ہو جائے گا یہاں پہ مائنس مائنس یہ کس کے برابر ہے ساٹھ کے تو یہ در جائے گا یہ ستر ہو جائے گا تو یہاں سے ایکس کمان کتنا آ جائے گا ساتھ آ جائے گا ایکس کمان ساتھ آ گیا یہاں پہ پوچھا کیا گیا ہے ورنارڈ اور انکل روجز کی آئیو کا کتنا مانا تھا ورنارڈ انکل کی آئیو اور اس کے بچے کی ورنارڈ کی آئیو بھی ایک طریقے سے 6x تھی پس یہاں پہ ملٹیپلا کر دو یہ ہو جائے گا 42 یہ ہو جائے گا 42 یہ کتنا ہو گیا 82 82 ہو گیا پر یہاں پہ کیا بولائے گا انہوں نے پانچ ورس بچ چاتھ یعنی پانچ ورس اس کی اور پانچ ورس انکل کی اور پانچ ورس اس کے بچے کی تو کتنا ہو جائے گا 10 اور جوڑنا پڑے گا یعنی 82 میں 10 چھوڑ ہو گے تو کتنا آ جائے گا sorry 84 ہو جائے گا 42 42 تو یہاں پہ کتنا ہو جائے گا 94 اس کا انصر آ جائے گا 94 3rd option اس کا انصر ہو جائے گا چلی نیکس سوشن دیکھتے ہیں اگلا کوشن ہے سہر A سے B تک یاترہ کرنے میں ایک بیکٹی کو دو گھنٹوں تک 70 کلومیٹر پہ تھی گھنٹا پر اگلے دو گھنٹے 50 کلومیٹر پہ تھی گھنٹا پر اور آخری میں پانچ گھنٹے 45 کلومیٹر پہ تھی گھنٹا پر گاڑی چلا کر گیا سمپور سپر کے لیے عوصت چال کیا نکال لیں عوصت چال جب بھی آپ کو نکال لیں اور ایوریج کی بات کریں تو کیا ہوتی ہے total distance total distance upon total time یہ آپ کو یار رکھنا ہے basic سا اب یہاں پہ total distance آپ کو نکال لیں پڑے گی اور total time چاہیے تو دیکھو یہاں پہ کیا دیا ہے distance کیا برابر کیا ہوتا ہے speed into time یہاں پہ آپ کو time دیا ہے speed دیا ہے یہاں پہ بھی دیا ہے یہاں پہ بھی دیا ہے تو total distance آپ کی نکال آئے گی باقی آپ کو time دیا ہے یہاں پہ 2 گھنٹے 2 گھنٹے اور 5 گھنٹے بس سیدھا سیدھا سا لگا دیں گے یہاں پہ یہ کتنا ہو جائے گا 140 ہو جائے گا یہ بھی کتنا ہو جائے گا 100 ہو جائے گا اور یہ پچھن پچیس تو دو بھائیس اوکے تو یہ ہو جائے گا کتنا total جوڑ لو 5 6 4 یعنی 465 اس کا total distance آ جائے گی اب بات کریں total time total time کیا ہو جائے گا 2 گھنٹے 2 گھنٹے اور 5 گھنٹے یعنی 9 برابر نکال لو کتنا آ جائے گا یہ آ جائے گا 950 45 15 بچے گا 9 6 بچے گا 9 6 45 9 6 6 5 5 51 6 km پتی گھنٹا اس کی اوصف چال نکل آئے گی اس کا انصر ہو جائے گا first option چلیے next question دیکھتے next question ہے यदی x परावर 3 x q plus 2 x square plus px plus 6 x square minus 5 x plus q 2 0 का گون खंड है تو 6 p plus 5 q ग्या करे simple 17 पराए पराए तो संक्य ग्याद करना है ऐसे question को आप option से find करोगे तो ज्याद simple बड़ेगा जैसे कि मैं बात करूँ दूसरा ओप्शन देखते है 53 इस मैं से देखो दोनों का यह हो रहा है 8 18 माइन करो इसमें कितना हो जाए गा यह पांच जाए जाए तो क्या हो गया इसका जोड़ेगा यह जो 28 80 रुपे की राशी को 7 अनुपाद 11 के अनुपाद में दू भागो में बिवाइद किया जाता है तो दीग दर भाग क्या होगा सिंपल सा आए दोनों को बिवाइद कर रहे है मतलब बस यहाँ पर डिवाइड कर दो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसे करता हूँ तीन से डिवाइड कर देता हूँ तीन 27 और यह 36 18 और यह हो जाएगा 36 18 यह कितनी बार जाएगा 6 6 36 0 यह 160 इस बरावर आजाएगा 160 160 इन्हों पूचा कि सबसे बड़ी संक्या क्या होगी अब सबसे बड़ी दीगतम बात करें 11 यह तो 11 इसमे मल्टिप्लाइ करोगे तो कितना आएगा 0 2 यह होजाएगा 6 यह होजाएगा 7 और 1 तो 11 कि बड़ी संक्या मैं आप ऐसी बताता हूँ कि 11 कि बड़ी संक्या आप आसानी से मल्टिप्लाइ जैसे कि मैं बात करू 2 4 9 6 3 2 11 12 होजाएगी ओके हांसे लगी एक यह कितना होजाएगा 9 10 यह कितना होजाएगा यहाँ पर 0 मानेंगे तो यह 7 और 1 8 तो यह इसका गुणा होजाएगा सिंपल सा कुछ भी निकन जोड़ना लाव उसे 18% होता है तो 20% के लाव पर वो कितना किलोग्राम करता है 20% जो लाव कमाता है उस पर कितने रुपय का उसने बेचा जो सक्कर है मैं क्या करता हूँ माल लो कि देखो यहाँ पर सीदा-सीदा 100 गराम जो सक्कर दी हुए उस पर क्या करता है कुछ बाग वो 10% पर और कुछ बाग वो 20% बेचता है और टोटल उसे 18% का लाव होता है तो मैं एक हिस्सा माल लेता हूँ X X पर कितना 10% लाव पर बेचता है तो मैं आपर यह 10% कर लूँगा इस तरीके से प्लस बच्चा हुआ क्या 100 मैं से माइनस X करूँगा यह कितना यहाँ पर लिख देता हूँ 20% यानि 120 अपॉन अपॉन पर टोटल लाव कितना हो रहा है 100 यहाँ पर दी हुई है 100 लोगराम पर कितना 100 यह 18% लाव हो रहा है यहाँ से कर सकता हूँ अब आप देखोगे इसे यहाँ से मैं इसे काट सकता हूँ इसे 0 काट सकता हूँ और यहाँ पर यह 100 से 100 काट सकता हूँ तो आप देखोगे यह कितना बचा यह बचा 11X प्लस के یہ 12 کا ملٹیپلائی اس میں ہو جائے گا یعنی 1200 یہ ہو جائے گا یہ مائنس کا کتنا ہو جائے گا 12x برابر کتنا ہو جائے گا یہ آ جائے گا 1080 کیونکہ جو بٹی میں 10 ہے نا ادھر بھی 10 ہے ادھر بھی 10 ہے تو وہ 10 ادھر پہنچ جائے گا تو اس طریقے سے تو میں آپ کو یہاں پر کیا کر دیتا ہوں یہ ہو جائے گا 11x یہ پلس کے 1200 مائنس کے 12x برابر ہو جائے گا 180 اب آپ یہاں پر x کی value نکل آئے گی x کی value کیا نکلے گی یہاں پر دیکھو یہ مائنس x میں ادھر لے جاؤں گا تو یہ x ہو جائے گا یہ ادھر لے جاؤں گا تو اس میں سے گھٹاؤں گا 1200 میں سے 1180 تو x برابر آ جائے گا 20 x برابر آ گیا 20 تو یہاں پر کیا بولا گیا ہے یہاں پر بولا گیا ہے کہ 20% لاب پر اب جو x لیا تھا وہ اپنے کتنے پر لیا تھا 10% لاب پر 100-x تھا یہ بولا لیا تھا اپنے 20% لاب پر تو میں یہاں پر 20 رکھ دوں گا یعنی 80 تو 80 kg جو ہے نا وہ 20% لاب پر بیچی تھی اپنے جو بکرے مور کرتا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا 3rd option چلی next question دیکھتے ہیں next question ہے ایک college میں 7% سود بیدھیارتی لڑگیاں ہیں پرتیک سود بیدھیارتیوں لڑگی کا بارسک چیو خرچ 25,000 روپے ہے اور سود بیدھیارتی لڑکوں کا 35,000 روپے ہے college میں سبھی سود بیدھیارتیوں کے ایک ساتھ اور ست بارسک جیب خرچ کیا ہوگا اور ست بارسک مال لو دیکھو تو ساتھ پرسن لڑکیاں ہیں اور بچی کتنی چالیس پرسن یعنی ہنڈر پرسن برابر سو ہو جائے گا تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں جو 25,000 روپے ہے اس کا ساتھ پرسن نکال لیتا ہوں 35,000 روپے ہے اس کا کتنا چالیس پرسن نکال لیتا ہوں اور ٹوٹل کر دوں گا تو جو جیب خرچ اوست وہ نکل آئے گا پچیس ہزار کو ساتھ پرسن کتنا ہوگا بات کریں تو یہ ہو جائے گا پچی چک سو یہ ہو جائے گا 150 اوکے پندرہ ہزار سوری پندرہ ہزار نہیں پچی چک سو اور ڈیڑھ سو ہاں سہی ہے اوکے اگلہ کیا بولا چالیس پرسن چالیس پرسن کتنا 35,000 کا یہ ہو جائے گا چالیس پرسن ہو جائے گا جیرو جیرو اور یہ ہو جائے گا چار بارہ پانچ اک بیس ہو تو بارہ ٹھیک ہے تو آپ دیکھو گے یہ کتنا ہو رہا ہے 9 یعنی 29,000 اس کا انصر ہو جائے گا 29,000 تھرڈ اوپسن اس کا انصر ہو جائے گا نیکس سوشن ہے چار بسطوں کا کریمول چار بسطوں کا خورس پرائج پانچ بسطوں کے سوری کریمول ہے تو اس بھی بھی کریمول کس کے برابر ہے پانچ بسطوں کے کریمول کے برابر ہے تو لاب ہوگی یعنی اس سوشن میں کافی کرا جکا ہوں تو یہاں پہ دیکھو خورس پرائج اور سیلنگ پرائج کا ریشیو آ جائے گا کچھ اس طریقے سے تو سیلنگ پرائج کا ہوگی پانچ اور خورس پرائج ہوگی چار تو یہاں پہ دیکھو گی آپ کتنا ایک کا ڈیفرنس آ رہا ہے کتنا خورس پرائج پہ انٹو ہنڈرڈ یعنی پچیس پرسنٹ کیا ہوگا تین چشیرے بھائی بہین رہنو اور مینو سمان آیو کی یعنی رہنو برابار ہے مینو کے اور ان کی آیو کا یقفل چونو کی آیو کا پانچ گناہ یعنی رہنو مینو اور سینو کی آیو کا یقفل کتنا ہے پانچ گناہ کس کے چونو کے پانچ گناہ اگے چونو کے آگے کیا بولا گیا ہے تین ورس پورو رہنو یعنی تین ورس پورو رہنو سو نو کی آئیو کا 3 برس اس لنے میں بہت ہمیں اس طریقے سے 3 لوگیقویشن ہے 3 این نمبر ہے اس کی آئیو نکالنی ہے سو نو کی وہ بھی 4 برس پر شارب میں یہاں پہ کیا کرنے والا ہوں سو نو کی نکالنی ہے تو اسے یہاں پہ ایجوٹر جائنے دیتا ہوں اسے رہنے دیتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھو گے یہاں سے رہنے کی نکالنی ہے یہ 3 جائے گا تو پلس کل 3 ہو جائے گا دیکھ کیا ہو جائے گا یہاں پر اس کی جگہ میں یہ والا غیلو رکھ دوں گا اور کت کی جگہ ہے m کی جگہ بھی یہ والی غیلو رکھ دوں گا تو میں کیا کرتا ہوں اس میں 2 کا ملٹکلائے کر دیتا ہوں تو پلس s کر دیتا ہوں تو دیکھو یہاں پر کیا ہو جائے گا یہ 5s یہاں رہی ہے 3 3s مائنس کے 9 پلس کے 3 تو اب جب اس میں ملٹکلائے کرو گے 9s یہ ہو جائے گا 6 ہو جائے گا 2 کا ملٹکلائے کرو گے تو یہ ہو جائے گا 18 اور یہ ہو جائے گا 6 اور ایک ساتھ تو یہ آ جائے گا 7s مائنس کے 18 پلس کے 6 برابر کے 5s کتنا آ جائے گا یہ ادھا جائے گا تو مائنس کے 2s یہ بچے گا اور یہ کتنا بچے گا مائنس کے 12 تو یہ آپ دیکھو گے یہاں پر یہ کتنا بچے اس برابر آ جائے گا 6 اس برابر یعنی سونوں کی آئی ہو آگے 6 یہاں پر کیا بھولا ہے 4 برابر پر چاہت تو پلس چار ایٹ کر دو گے اس میں آ جائے گا 10 برابر اس کا انتر ہو جائے گا چاکہ 4 اپنیس کا انتر ہو جائے گا next question ہے 6 پرس اور 5 مہلہ ایک کار کو 10 دن میں کر سکتی ہیں جبکہ 13 پرس اور 24 مہلہ اسی کار کو چار دن میں پورا کر سکتی ہیں اسی پر کار کے کار کو کرنے میں 10 پرس اور 12 مہلہ دوارہ لیا گیا سمیں کتنا ہوگا میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں جو total work نکال لیتا ہوں یہاں بات کریں ایک طرح سے total work کتنا ہوگا جو پہلی دیئے 6 مہلہ اور 8 female into 10 کر سکتا ہوں یہاں پہ یہ total work آ جائے گا اب total work آگے جو دیا ہے اس کے برابر کر سکتا ہوں یعنی 13 مہل پلس کے 24 female اکی تو یہ female ہے یہاں پہ اب سے نوٹ کر رہا ہوں کتنے چار دن میں تو آپ دیکھو گے یہ پانچ بار چلا جائے گا یہ دو بار چلا جائے گا تو جب آپ اسی solve کرو گے یہاں سے تو اس میں male اور female کی آپ کو ریشیو مل جائے گا male female برابر تو دیکھو یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ یہ کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تیس male اور چالیس female برابر یہاں پہ دو سے multiply کرو گے 26 male پلس کے 48 female تو یہ دیکھو تیس male ہیں ادھر 26 male تو یہ کتنا بچے گا چار male برابر اس کے 40 درج لے جاؤ گے تو یہ 8 female بچے گا تو یہ کتنا ہو گیا 4 male برابر 8 female تو male برابر کیا آ جائے گا 2 female تو یہ آپ کو یا رکھنا ہے male برابر آ گیا 2 female آگے کیا بولا گیا اتنے پورش اگر دوارہ کیا یا تو کتنے سا ملے گی گا total میں آپ کو پتہ یہ total برابر کتنا تھا 6 male پلس کے 8 female into 10 برابر کتنا بولا گیا 10 پورش 10 پورش پلس 12 مہلائیں into کتنے دن میں دی سے رینوٹ کر دیتا ہوں کتنے دن میں سمیہ میں کار کر لیں اب یہاں پہ کیا بولاتا پنے یہاں پہ دیا آتا male برابر 2 female تو میں یہاں پہ یہ value پٹ کر سکتا ہوں male برابر 2 female تو یہاں پہ کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ male female تو دونوں میں سے میں کیا ایک ہٹا دوں گا تو یہاں سے female female کٹ جائے گا میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں male برابر 2 female رکھتا ہوں تو یہ کتنا آ جائے گا 12 female اور یہ کتنا 8 یعنی 20 یہ ہو جائے گا 20 female برابر 20 female into 10 اوکے تو یہ 10 بھی ہے تو 20 female into 10 برابر یہاں پہ رکھوں گا 20 12 کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 32 32 female into d تو آپ دیکھو گے female سے female کٹ گیا دن یہاں سے نکل آئیں گے یہ کتنا ہو جائے گا 200 32 تو d برابر آ جائے گا 200 32 32 تو میں کیا کرتا ہوں 800 divide کرتا ہوں یہ کتنی وار جائے گا 25 وار جائے گا یہ جائے گا چار وار تو دیکھو گے آپ 4 24 1 وٹ 4 1 وٹ 4 دن میں 10 12 مہلائیں یہ کار سماپت کر دیں گے اس کا انصر ہو جائے گا 3rd option تو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیر جرور کیجئے جو لوگ ہمارے چینل پہلی بات دیکھ رہے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے کچھ اس طرح کی بیل آئیکن بن کے آئے گی اس پہ بھی کلک کر لیں میرا ویڈیو کو نوڈفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا اور آپ ہمارا ٹیلیگرام گروپ جان کر سکتے تو